موسیقی ٹھہر کے پاؤں کے کانٹے نکالنے والے یہ ہوش ہے تو جنو کامیاب کیا ہوگا آج پرواز میں ایک ایسی ہی شخصیت سے ملاقات کیجئے جنہیں کام کا جنو اس قدر ہے کہ انہوں نے زندگی میں ہر وہ مقام حاصل کیا جسے وہ پانا چاہتی تھی کشمیر سے تعلق رکھنے والی اور کشمیر سے میلو دور ہونے کے باوجود بھی ان کے ذہن سے کشمیر کی خوشبو نہیں مٹھی آج بھی وہ خوشبو ان کے کام ان کے مزاج ان کی شخصیت میں کیسر سی مہکتی ہے تو آئیے ملاقات کیجئے ایکٹر آرجے رائٹر اور ڈریکٹر کاجل سوری سے میرے فاؤں مجھے میرے اہد شباب اور آدمی بے خبری کی طرف لیے چاہ رہے ہوں جیسے آپ کو یہ دبلے کی تھا سنائی دے رہی ہے نا ہاں بی بی تک دنا دن تک دنا دن تک دن دن د besten دنا تو در Rover ơi ہماری اٹریہ پہ آجارے سامریہ دیکھا دیکھیں تانک ہوئی جائرے ہماری اٹریہ پہ آپ کا ویلکم ہے ہماری اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ کاجل جی جیسے ہمیں معلوم ہے کہ آپ تھیٹر تب سے کر رہی ہیں جب سے آپ تین سال کی تھی تو مطلب تھیٹر میں آپ کیسے آگئی ہیں تین سال کے عمر میں میں نے پہلی بر کیمرا فیس کیا تھا چونکہ میرے جو فادر ہیں وہ اسی فیلد سے ہیں وہ ڈائریکٹر رہے ہیں وہ بہت اچھے رائٹر رہے ہیں ان کو جینکے میں گولڈن ووئیس کا جاتا ہے ان کی آواز کے لیے تو ان وہ زائر سے بہت ہے کہ سیرلز وغیرہ کیا کرتے تھے ناتک پروڈیوز کیا کرتے تھے دودشن کے لیے تو ان کو ضرورت ہوگی کسی بچے کی تو ان کو تین سال کے عمر میں مجھے کیمرا فیس کروایا جو پہلی بار میں نے کیمرا فیس کیا اس کے بعد میں نے جو پہلا ناتک کیا وہ دوگری کا ناتک تھا تو بس اسی طرح سے شروعات ہو گئی جیسے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پیرینٹس کی پسند ہوتی ہیں وہ بچوں کی نہیں ہوتی ہیں جب ایک سمجھ آگئی بڑی ہو گئی تب پیرینٹس چاہتے تھے آپ خود بھی چاہتی تھی آپ کی بھی وہی پسند تھی پیرینٹس چاہتے تھے کہ پہلے میں پڑھا ہی اس کو مکمل کروں تو سٹاڈیز تو خیر صحیح چل ہی رہی تھی تیٹر بھی سائیڈ بھی سائیڈ چل رہا تھا بہت انکریج کیا ان لوگوں نے مجھے کیونکہ میں نے تیٹر باپا کے ساتھ بھی کیا ہے ان کے ساتھ سیرلز بھی کیا ہے تو میری جو ممی ہیں وہ بھی تیٹر سے جوڑی ہیں وہ بہت تیٹر کیا ہے انہوں نے بہت سیرلز میں کام کیا ہے دراما ویس رہی ہیں آکاشوانی کی وہ اور سنگر بھی رہی ہیں فیملی کی طرف سے بہت انگریجمنٹ ملی بہت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کرو جیسے آپ کے پیرینٹس دونوں ہی تیٹر کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے تو اگر میں دونوں کی ایک خوبی کی بات کروں تو آپ نے کون سی خوبی کس میں سے لی پاپا سے تو میں بہت کو سیکھا چاہے وہ لکھنے کی بات ہو کیونکہ میں لکھتی بھی ہوں کافی سیرلز لکھے ہیں میں نے ڈاکومنٹریز لکھے ہیں آتاشوانی کلے ناٹک لکھے ہیں اور پاپا جنرلیسٹ بھی رہے ہیں تو ان کی یہ خوبی تو مجھ میں آ ہی گئی ہے کہ میں خوبی کو ہوں یا جو بھی میں لکھتی بھی ہوں اور جنرلیسٹ بھی رہی ہوں پاپا بھی جنرلیسٹ بھی رہی تھے ایک نیوز پیپر کے اور ممی جو ہے ممی بہت اچھا گاتی ہیں اچھا تو شاید کہیں نہ کہیں وہ جو ان کی خوبی ہے وہ شاید میں نے انہیرٹ کی ہے آپ نے دوردرشن کے لیے بھی کافی کام کیا ہے اور اللہ انگیا ریڈیو کے ساتھ بھی آپ جڑی ہوئی ہے تو ان سب کے ساتھ آپ جڑی ہوئی ہے پہلے کشمیر میں پھر ہم جمو شیفٹ ہو گئے تو ریڈیو کشمیر شرینگر میں بچ میں سے ایک وادی کی آواز کر کے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا تو اس میں میں جو ریڈیو کشمیر شرینگر کے جو دگج تھے جن کو legend کہا جاتا ہے براڈکاسٹن کے فیلم میں چاہے وہ مانور پر ہوتھی ہوں یا گرچا جی ہوں ان کے ساتھ میں نے شروع کیا وادی کی آواز سے ایک پروگرام تھا اس میں شروع کیا اس میں کام کرنا شروع کیا اس کے بعد وہاں پر میں جو ہوا کارتے تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے شرینگر دوردشن کے جو ہوا کارتے تھے شرینگر دوردشن میں ایک دوگری پروگرام ہوا کارتا تھا تارہ کر کے تو اس میں میں ریگلوی کامپیر رہی پھر میں اس نیوز ڈیٹر بھی میں نے شرینگر دوردشن میں کام کیا ریڈیو کشمیر شرینگر میں بھی کام کیا تو اس کے بعد ہم لوگ جب جمہو شیفٹ ہوئے تو جمہو میں میں ریڈیو میں انونسر رہی جو کہتے ہیں ہندی کے اور دوگری کی اس کے بعد جو ہمارا دوردشن تھا جمہو کا وہاں پہ میں نیوز ریڈر رہی ہوں سیرلز کی اگر ہم بات کریں تو جو پہلا سیریل تھا وہ تھا ایک موڈ پر جو ٹویل اپیسوڈز کا سیرل تھا وہ میں نے پہلا سیریل کیا ہے شرینگر دوردشن سے وہاں سے میرے سیریلز میں جو دوردشن سیریلز کرنے کی شروعات ہوئی وہ وہاں سے ہوئی جی جیسے آپ تھییٹر بھی کرتی ہیں آپ ٹی وی کے ساتھ بھی جڑی رہیں ریڈیو کے ساتھ بھی جڑی رہیں تو اگر میں تینوں کے بات کروں تو تینوں میں آپ کو لگتا ہے کہ انسان میں کیا ہر چیز کے لئے الگ الگ خوبی ہونی چھئے یا آپ نے کچھ ایک ایسی چیز ہونی چھئے کہ آپ ہر جگہ کام کر سکے خوبی تو میں یہ نہیں کہوں گی یہ میں ضرور کہوں گی کہ تینوں جو میڈیا ہیں وہ الگ ہیں اگر ہم ایکٹنگ کی بات کریں تو اگر آپ سٹیج پر ایکٹ کر رہے ہو یا دودرشن یا ٹی وی پر ایکٹ کر رہے ہو تو وہاں آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ چیزوں کے مادھیم سے ایکسپیشنز دے سکتے ہیں آپ نے بھاو اگر سکتے ہیں آپ جو آپ کے احساس ہیں کسی چیز کو لے کر ان کو ظاہر کر سکتے ہیں آپ چپ رہ کر بھی وہاں ایکٹ کر سکتے ہیں اس کو مائم کہتے ہیں لیکن اگر ہم ریڈیو کی بات کریں آواز کی مادھیم سے ایک پینٹنگ سی برانی پڑتی ہے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کپڑے پہنے ہیں یا ایسا موسم چل رہا ہے بارش کا موسم چل رہا ہے تو آپ کو ایفیکس کے ذریعے آپ کی جو باتچیت ہے اس کے ذریعے یا آپ یہ بتانا چاہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کو انٹرویو کوئی سین ہے کہ اس کو جاوب مل گئی ہے نوکری مل گئی ہے نیو یورک میں تو آپ ایک ہوای جاہز کے افیکس سے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہنچ گیا ہے لیکن اگر ہم فلموں کی یا ٹی و سیلس کی بات کریں وہاں یہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے یہ بات ضرور ہے کہ سیٹ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سیٹ کو چینج کرنا لیکن وہاں آپ کو کام آتا ہے وہ اس کو شبدوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا تو ریڈیو پہ کام کرنا زیادہ مشکل ہے ناتک ناتک تھوڑا ٹف ہے ان سب ہی میں آپ کا پسندیدہ کونسی چیز ہے تھیٹر میرا پیشن جیسے کہتے ہیں وہ ہے اور میں یہ پوچھو کیوں مجھے رکھتا ہے کہ ہر آرٹیسٹ میں ہر ادھاکار میں اگر آپ کو انسٹینٹ ریاکشن مل جائے جو آپ کر رہے ہو تو یہ بھوک جو ہوتے ہیں وہ کام اچھا کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسا کام کیا آپ نے اچھا کام کیا کیونکہ جو آپ کے درشک ہوتے ہیں وہ باعث نہیں ہوتے انسٹینٹ ریاکشن دیتے ہیں کہ آپ نے کیسا کیا وہ انسٹینٹ ریاکشن ہوتے ہیں وہ اس سے اتنی ساتیسٹرکشن ملتی ہیں اور آپ ون ہی گو میں آپ کو اپنے کردار کو نبھانا ہوتے آپ کو ریٹیکس نہیں ہوتے تو یہ یہ بہت ساتیسفائی کرتے ہیں آپ جو بھی لکھتی ہیں یا جو بھی کردار نبھاتی ہیں وہ بہت صالید ہوتا ہے ایک ساشکت جو عورت کی بات کہیں وہ ہوتا ہے مطلب ایسا کیوں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو عورت ہوتی ہے وہ اگر سٹرونگ ہو تو گھر کے لوگ بھی اس کی وچہ سے سٹرونگ تو ہوتے ہی ہیں لیکن جو آس پاس کا ایڈورمنٹ ہوتے ہیں آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سٹرونگ کرنے میں بھی وہ ایک اہم جو اس کا یوگدان ہوتا ہے اس کو وہ کر سکتی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤوں میں نے ایک ناٹک کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے دھوپ وہ تھا ایک ایک جو جو آج کل بچے پرلک جاتے ہیں وہ باہر سٹل ہونے چلے جاتے ہیں کیونکہ باہر جو آکرشن جسے کہتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہے بیٹا کچھ دنوں کے لئے لگے تو ہزیبن و وائی بہت پریشان ہے ہزیبن وائی بہت پریشان ہے لاسٹ میں کہ ہوتے ہیں وہ وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے حسن کو سنبھال لے تو کیسے سنبھال لے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ہمیں یہاں یہاں ہے کہ آپ کا بیٹا بہا چلا گیا رہنے کے لیے یہاں پر ایسے بچے ہیں جن کے ماباپ نہیں ہیں جو اناتھ آشرم میں پر اورفرنیج میں پل رہے ہیں تو ان کو آپ ایک ان کے ساتھ مل کر آپ کام کر سکتے ہو ان کو ایک پیار دے سکتے ہو ان کو کچھ پڑھا سکتے ہو تو ان کو اس قابل بنا سکتے ہو کہ وہ بھی آپ کے اپنے بیٹے کی طرح آگے چل سکیں آگے بڑھ سکیں تو یہ ایک سٹوری ہے ایک strong woman کی وہ کس طرح اپنے ہزبن کو اس ڈائریکشن میں لے جاتی ہے تو it really matters a lot اگر ایک عورت strong ہو تو وہ آپ کی جو society ہے اس کو strong بنانے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے کاجل جی آپ سے اور بھی بات کریں گے آپ کے کرداروں کے بارے میں آپ کے سیریلز کے بارے میں یہاں پر وخت ہوگیا ایک چھوٹے سے break کا تو break کے لئے رکھ رہے ہیں break کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام پرواز میں کاجل جی آپ مجھے بتا رہی ہیں تھی اپنے کرداروں کے بارے میں آپ جب بھی کوئی کردار کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ strong woman کا کردار آپ کریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ کردار ہے تو آپ اس طرح کے کردار ہی کرنا کیوں پسند کرتی ہیں اور اگر میں definition کے بات کروں strong woman کی definition کیا ہے آپ کی نظر میں کردار کی بات نہیں اگر میں کوئی ناتک پروڈیوس بھی کرتی ہوں یا ڈائرٹ بھی کرتی ہوں تو میری یہیں کوشش رہتی ہے کہ وہ women empowerment سے related ہو اور جس میں عورت کی ایک اہم بھومی کا ہو جب میں پہلاں سیریل کیا تھا ایک موڈ پر وہ سیریل بھی ومن امنسی پیشن پر بیست تھا کہ ایک وکیل ہوتی ہے اور لڑکی وہ کس طرح سے against all odds سوسائیٹی سے لڑتی ہے اور اپنے ایک جگہ بناتی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک ابھی کچھ دن پہلے میں نے ناتک کیا کیا یہ میں اس کے بعد میں آپ کو اس نے بتانا چاہ رہی ہوں میں نے اس کو پلے کو ڈائرٹ کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ ایک غریب گاو کی لڑکی جو بلکل پڑی نہیں لکھی نہیں ہے اس کی جب شادی ہو جاتی ہے اس گاو کی کچھ عجیب سے رسمیں ہوتی ہے ریچولز ہوتے ہیں ان ریچولز کو وہ نہیں مانتی وہ پڑتی ہے اور پڑھ کے وہ ایک کلیکٹر بنکر اسی گاو میں آکے وہاں پہ چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے کائے نام ہوتا اس لڑکی کا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہو یہ نہیں کہ بھلے ہی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہے اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے علم کی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو اور آپ سوسائیٹی کو صحیح کرنے میں اپنا بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہو تو یہ چیز بہت ضروری ہے کشمیر میں میں بات کروں کہ عورتوں کو لے کر کسی طرح کے کچھ بدلاؤ کیے جائیں تو آپ کی نظر میں وہ کیا ہے اب کا تو میں نہیں بتا سکتی کہ کیا کیا چینجز ہیں کیونکہ ہم لوگ اس پر زیادہ ریٹیل میں نہیں جا سکتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کشمیر کی عورتیں خاص کر پچڑی ہوئی ہوں ایسا اس بات کو میں بلکل نہیں مانتی بلکل بھی نہیں اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتی کہ ایسا نہیں ہے کشمیر بہت آگی رہا ہے بہت آگی رہا ہے کشمیر وہاں کے عورتیں کتنا کام کرتی ہیں کندے سے کندھا ملا کر اپنے ہزمنز کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں لکھلی لکر آتی ہیں کتنا کام کرتی ہیں مارکٹس میں چاکے دکان لگا کے بیٹھ جاتی ہیں وہ چاہے وہ سبزی ہو چاہے کچھ پی ہو تو جیسے مچھلی ہے وہاں رہا ہے تو عورتیں مچھلی بیشتی رہی ہیں اگر ان کو دھککے رکھا جاتا ہے تو وہ کبھی مارکٹ میں آکے مچھلی نہیں بھیجتی ہیں چیزیں نہیں بھیجتی ہیں جو آپ کی سبزیاں وہ نہیں بھیجتی ہیں شکارے پر سامان نہیں بھیجتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ہم تھییٹر پر واپس آتے ہیں جیسے آپ تھییٹر سکھاتی بھی ہیں اگر کوئی سٹوڈینٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں کیا مطلب تلاشتی ہیں کہ وہ تھییٹر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیا خوبی ہونی چاہیے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہوتی وہ تھییسیریٹی اور تھییٹر کرنے کے لئے سب سے ضروری چیز ہے کوئی بھی کلا ہو کوئی بھی چیز ہو اس کنے کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ایک اچھا انسان ہونا اگر آپ اچھے انسان نہیں ہوتا تو آپ کبھی بھی اچھے ایبنیتا یہ ایک ایکٹر نہیں بان سکتے یا اگر آپ دیڈیکیٹیڈ نہیں ہو آپ ریگلر ریہرسل اٹینڈ نہیں کر رہے ہو آپ بہانہ بنا رہے ہو تو آپ کبھی ریہرسل تھیٹر میں ریہرسل اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تھیٹر میں ریٹیک نہیں ہوتا آج کل جو ینگ جنریشن ہے زیادہ تک بولی وود کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اب جو اسٹوڈینٹس آپ کے پاس آتے ہیں اس میں کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی تھیٹر کرنا چاہتے ہیں کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو سیکھ کر کے بولی وود کا روخ کرنا چاہتے ہیں اگر ہنڈر پرسن میں سے چوز کریں تو تھرٹی پرسن ہوں گے جو ڈیڈیکیٹر ہے تھیٹر کے لیے میکسیم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دو پروڈکشنز کی اور ہم بومبے کا روخ کرتے ہیں جب یہ صحیح نہیں ہے آپ کو سیکھنا چاہیے اس کے دیفت میں جانا چاہیے پھر آپ کو بومبے کی طرف روخ کرنا چاہیے یہاں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروڈکشن کر لی اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے آرٹسٹ ہو گئے اور آپ بومبے کا روخ کرتے ہیں اور پھر باز وقت یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا یہاں جہاں پہ سر فرسٹرشن ملتے ہیں اور پھر وہ واپس ابھی ہیرانجہ کی بات کریں تو پہلی بار ہندوستان میں ہوا کسی تھیٹر میں اسے آپ نے ڈائریکٹ کیا ہیرانجہ کی سلم پر لکھی ملتے ہیں اور ہیرانجہ کا فکر بات کریں ا SLU دلی کے ہی آڈیٹوریم میں اور وہ پیورلی میزیکل ڈانس ڈاؤماتر جیساں کی پویٹری تھی اس کا درمیتک ایڈپٹیشن تھا آپ کے اگر پسندیدہ اس کی بات کروں سیریلز کی یا کرداروں کی تو وہ کونسے رہے پنجرا جو ایک ویڈیو کی لائف پر بیس تھا کہ وہ اگنس آل اور اس کیس طرح سے لڑتی ہے اور اپنے لیے اس سائیٹی میں جس کو بلکل برخاص کر چکی ہوتی ایک طرح سے اس میں اپنی پھر سے ایک نئی سیریل سے جگہ بناتی ہے تو ایک سیریل میرے بہت کلوز رہا ہے ایک اور سیریل میں نے کیا ہے جنگ وہ ایک وومن جرنلسٹ کی سٹوری ہے کہ وہ کس طرح سے اکیلی ڈرکز کے خلاف لڑتی ہے تو یہ کچھ سیریلیں جو میرے بہت کلوز رہے ہیں اتنے سارے کام ایک ساتھ کر رہی ہیں ٹی وی، ریڈیو، تھییٹر لکھتی بھی ہیں ڈائریکٹ بھی کرتی ہیں آپ خود سوچتی ہیں اپنی سٹوریز ان کا دائریکشن کرنا بہت مشکل کام ہے تو یہ سارے کام آپ ایک ساتھ کر کیسے پاتی ہیں کیا ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے لکھنے کے بارے میں کچھ نیا سوچ رہی ہوتی ہیں آگیا کرنا ہے کیسے کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیلنس بنانا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو اپنے کام اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور پھر جو آپ کا پیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ mindset کر لو کہ آپ کو یہ پہلی یہ کرنا یہ کرنا اور یہ کرنا تو پھر کوئی آپ کو کوئی پروبلم ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا یہاں سے یہاں تک اتنا جو کام ہے وہ آپ کے پروفیشن کے لیے ہے اس کے بعد آپ کا اتنا سے اتنا کام آپ کا فیملی کے لیے یہ فیملی کے لیے تو خیر سارا ہی وقت ہوتا ہے لیکن آپ کا جو پیشن ہے اس کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے ان چیزوں کو اگر بیلنس کر کے چلیں تو وہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہو سکتا کاجل جی آپ سے اور بھی بات کریں گے آپ کے اوارڈز کے بارے میں آپ کو کافی سارے اوارڈ سے نوازا گیا ہے لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام پرماز میں اور آج ہمارے ساتھ ہے ایکٹر آر جے تھیٹر آرٹسٹ ہے ڈائریکٹر ہے کاجل سوری اب بات کریں آپ کے اوارڈز کے تو آپ کو بہت سارے اوارڈز ملے ہیں جمہو کشمیر میں آپ کو کئی سارے اوارڈز ملے ہیں کئی سارے اوارڈز سے سراہا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو دو ہزار سترہ میں نیشنل اوارڈ بھی ملا اور بہت سارے اوارڈز ملے ہیں تو ان اوارڈز کے بارے میں بتائیا جی ان کے جو جو جورمنٹ ہے انہوں نے مجھ کو ساتھ پر بیسٹ اکٹرز کا اوارڈ دیا جیٹر کے لیے تو اس کے علاوہ مجھے لاشتیر نیشنل اوارڈ ملے جس میں جس میں اللہ اوارڈز سے 25 ویمین سلیکٹ ہوئی تھی تو مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا جنلزم کے اکر ہم باہت کریں تو مجھے اوارڈز کے لیے جنلیسٹ آف جن کے جلا چاہتر جس میں مجھے خود کردے جاگیا صرف کچھ نہیں جی رہاڈز لیکن مجھے 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 کچھ میں نے ایک فیچر بنایا تھا لاللے شوری پر لاللے شوری سوفی پوریٹس رہی ہیں شریناتر کی میں نے ایک موسیقل فیچر بنایا تھا پیم کسور آستا کا سنگیت کشمیر کا ہی ستیشن ریڈکٹر رہے ہیں لسا کول ان کے لیے گورمنٹ آف انڈیا نے ان کے نام سے ایک اوارڈ شروع کیا ہے بہت پہلے شروع کیا تھا تو وہ اوارڈ مجھے ملا تھا اس کٹیگری میں ایک فیچر بنایا تھا میں نے بند کمرے میں اجلے پھول مشروع کلٹیویشن پر تھا فارم انہوم کیٹیگری میں اس کے لیے بھی مجھے آکاشوانی کا ای بوٹ ملا ہے ابھی آگے کیا پلان کر رہی ہیں اور کیا نیا کرنا ہے تھیٹر تو خیر میں کرتی رہوں گی تھیٹر میں بہت انویشنز چاہتی ہوں گی کروں ابھی ابھی میں نے ہی رانجا کیا ابھیگان شاکنتل کیا کرنے کرنے جا رہی ہوں رومی جولیٹ ابھی اسی ابھی پروڈکشن ہوئی ہے تو کچھ نئی پروڈکشن جو کبھی ہوئی نہ ہو ستیج میں وہ کرنا چاہتی ہوں آپ نے ابھی بات کری انویشن کی تھیٹر میں انویشن کی تو کس طرح کی انویشن میں خاص طور پر کشمیر کو لے کر کیونکہ کشمیر کی میں ہوں اور کشمیر میں دل میں بستا ہے کشمیر is کلٹری بری رچ کسی بھی چیز کو لے چاہے میوزک ہو چاہے ماں کے ایکٹنگ ہو چاہے ماں کے ذرے میں ایسی چیزیں بسی ہوئی ہیں جن پر اب بہت کچھ بتا سکتے ہو چاہے جمو ہو چاہے کشمیر ہو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو میں اب چو کرنا چاہوں گی وہ میں وہ چیزیں لینا چاہوں گی جن پر کبھی کام نہیں ہوا ان کو تھیٹر کے مادیم سے لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی یہ میرا ایم ہے آپ ایک خود سٹرانگ وومن ہے آپ کے قرداروں میں بھی ایک سٹرانگ وومن ہے اور آپ کی لکھائی میں بھی ہے آج کل آپ سنتی ہوں گی میٹو کیمپین کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں آپ کا نظریہ کس طرح کا ہے آمیدہ نظریہ یہ ہے کہ خاموش رہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے تو اس کے خلاف اگنسٹ آل عوات اپنی آباز اٹھانا بہت ضروری ہے کیونکہ جو عورتیں ہیں وہ کمزور نہیں ہیں یہ بہت کمزور نہیں ہے آپ کو نہیں پڑھیں گے آپ کو تو روز کرو اگر میں اپنی اس پرگرام کی بات کرو تو یہ جو ہمارا پرگرام ہے یہ خاص عورتوں کے لیے ہی ہے تاکہ وہ ہمارا پروگرام دیکھیں ہمارے یہاں جو پرسنیلٹیز آتی ہیں انہیں دیکھ کر انسپائر ہو تو آپ ان عورتوں سے جو آپ کو دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی ہر عورت کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی دبے خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ کرے وہ یہ کرے وہ یہ کرے لیکن شاید وہ کئی بار کچھ عورتیں کر نہیں پاتے لیکن میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اس زندگی کو بھرپور جیو حل ہمیں کو جیو اور جو آپ کا پیشن ہے اس کو ضرور آپ اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گی نہیں میں یہ نہیں کر سکتی میرا پیشن تو ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکوں گی ایسی پرابلم ایسی پرابلم مط سوچیں this is all here اگر آپ مینٹلی سٹرونگ ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ کا پیشن ہے تو اس کا بہت خوبصورتی سے لوگوں تک لاسکتی ہیں اگر ہم جنرلزم کی بات کریں تو اس سے بھی آپ کافی عرصے تک جڑی رہیں اور اس کے لئے آپ کو آوارڈ بھی ملا ابھی جو جنرلزم یا جنرلسٹ کو آپ دیکھتی ہیں تو مطلب آپ ان کے لئے کیا سوچ رکھتی ہیں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے ایک جنرلزم کے لئے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اس کا اماندار ہونا اور اگر آپ اماندار نہیں ہو تو پھر وہ یلو جنرلزم ہو جاتا ہے بس یہی کہنا چاہوں گے امانداری سے چاہے آپ کلم کو چلا رہے ہوں یا آپ کسی چینل کے مادھیم سے آپ کچھ بول رہے ہوں تو اگر آپ اماندار نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ خود کو بھی دوخہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دوخہ دے رہے ہیں یعنی آپ زندگی میں کام کوئی بھی کریں لیکن اس میں امانداری ہونا بہت ساتھ بہت ضروری ہے کچھ بھی کریں امانداری dedication sincerity یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے honesty صرف صرف honesty dedication and sincerity یہ بہت ضروری ہے یہ بہت 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 ضروری ہے کاجل چی اگر ہم آپ کے مدر کی بات کریں تو ان کے پاس ایک گائیگی کا ہنر تھا وہ بہت اچھی سنگر تھی وہی ہنر آپ کو اپنی ماں سے ملا گائیگی کا آواز کا تو ہم ضرور چاہیں گے تو پوک سونگیں اسے دوگری میں پاک کہتے ہیں تو پہلے وہ اس کے بعد ہبا خاتون بہت بڑی کابیتری رہی ہیں کشمیر کی تو ان کے گانے کے کلائنگ چن مارا چڑیا اوپر بسو لیا چن مارا چڑیا اوپر بسو لیا بنی جایا پکھرو تے ملی جایا چھوڑیا بنی جایا پکھرو تے ملی جایا چھوڑیا ملنا جرور میری جان ہو بڑا گی بسوس میری جان ہو کشمیری گانے کے کلائنگ آر 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 میہا کر سیکھ پوش دسوانی چھا میدانی پوش میہا کر سیکھ پوش دسوانی چھا میدانی پوش واقع جل جی مزا آگیا بہت خوب شروعات میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آپ کی شخصیت میں سے کیسر سی مہک آتی ہے اور جو واقعی صحیح بھی ہے آپ نے اتنی ساری دلچسپ باتیں اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے کام سے جڑی ہوئے ہمیں بتائیں آپ کا یہاں آنے کے لیے ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھی کاجل سوری آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کسی ایسی ہی شاندار ہستی کے ساتھ فلال ہمیں دیجئے اجازت آداب